موسیقی 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 لیکن دوہزار اٹھارہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہم نے اپنی زندگی کا اپنے جائزہ لیں گے تو بہت چاری اچھی باتیں بھی آپ نے کیوں گی بہت چاری برے ایکسپریئنسز بھی آپ کے رہے ہوں گے اور نیو یور ریزولوشنز جو ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آج کل میں اپنی پورسنی باتا ہوں میری کو ایسے ریزولوشن نہیں ہوتی لیکن جب دوہزار ایک سال ختم ہو رہا تھا جیسے ہم دوہزار اچھارہ کی بات کریں تو نئے سال کے لیے آپ کی بہت چاری پلاننگز ہوتی ہیں آپ کے کاریئر کے حوالے سے آپ کی پرسنل زندگی کے حوالے سے کسی بھی طرح سے آپ بہت چاری پلاننگز کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اچھا جناب ہم نے دوہزار انیس میں یہ آئندہ آنے والا سال ہے اس میں یہ کام کرنا ہے اور اس میں یہ کام نہیں کرنا ہے ووئیڈ کریں گے تو کوشش کریں کہ دوہزار انیس جو آنے والا ہے جس کا آگاز کل سے ہو جائے گا اپنے لیے کوئی پوزیٹیو جو کہلیں نا میں پوزیٹیو کا لارز اس لیے زیادہ استعمال کرتی ہوں مجھ سے کہتے ہیں آپ پوزیٹیو کیوں بولتی ہیں زیادہ میں اس لیے بولتی ہوں کہ پوزیٹیوٹی ہمارے ایدگیت بہت کم ہے یعنی کہ جو منفی انرجیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور جو پوزیٹیو یعنی کہ آپ کہلیں مصبت روائی ہیں ان کی بہت زیادہ فکدان ہے اور اسی وجہ سے ہم دوہزار انیس میں یہی کوشش کریں سب مل کر کہ آپ اچھا ایک کچھ انیشیئیٹیو لیں کوئی اپنے طور پر انڈویجولی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میں یہ ایفٹ کروں گا دوہزار انیس میں اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے اور ایک ریزولوشن آپ کی سیٹ ہوں نے ایک یا دو جتنی بھی ماکسیمم ہونے بہت سارے لوگ تو بقیادہ پلاننگ کرتے ہیں ڈائری بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سال میں ہم نے یہ کیا اگلے سال ہم نے یہ کرنا ہے اور انہوں نے اپنے گول سیٹ کیا ہوتے چاہے وہ کریئر کے حوالے سے میں نے کریئر کے حوالے سے گول ضرور سیٹ کیا ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی جب پورا ہوگا تو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شہر کروں گے لیکن بہت ساری اچھی باتیں آپ سوچ کر رکھیں کہ آپ نے کس طرح سے نئے سال کو خوش آمدید کہنا ہے کس طرح سے نئے سال میں اپنی جو چیزیں ان کو بہتر کرنا ہے اپنی فیاملی، فرینز، پروفیشنل لائف، پوستنل لائف جس طرح سے آپ اس کو بہتر کرنا چاہیں اس کو کریں تو دو ہزار اٹھارہ میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز بھی ہوئے ہم اگر ملکی بات کریں، انڈویجن لیول پر بات کریں پولٹکس میں بات کریں، بہت ساری پوزیٹیف چینجز بھی آئیں بہت ساری نیگٹیف چینجز بھی آئیں لیکن اب اس امید کے ساتھ ہم نئے سال کا ولکم کریں گے کہ آنے والا سال ہم سب کے لیے بہت زبدر ثابت ہو بہت مبارک ثابت ہو ہماری جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں سب کا حل لکھ لیں اور ہم سب کے لیے ہم سب مل کر جو اس کو ایک بہتر سال بنا سکے پاکستان اور ہمارے حق میں اس سال بہتر ثابت ہو دوہزار اٹھارہ پہ کیا ہوگا ہے اس حوالے سے بزید بھی آپ کے ساتھ دسکشت کریں گے لیکن اس سے پہلے چند ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلو جناب آج میں آپ کو مالجیفز کے حوالے سے ریسرچ بتانے والی ہوں کہ وہاں پر ایک سولر ہوتیل قائم کیا گیا وہ کیا ہے جناب یہ ہے شمسی ہوتیل جس کی چند پر شمسی پینل نسب کیے گئے ہیں اور اندر کی ہر شہ کو محول دوست بنایا گیا ہے کس طرح سے بنایا گیا جناب اسے نیو یورک کے ایک مشہور آرکیٹیکٹر کامپنی ہے اس نے ڈیزائن کیا ہے اور اس کو پرائیوٹ آئیلنڈ کا نام دیا گیا ہے جناب بوچل کے درونی ساکھ کی بات کی جائے تو اس کے اندر ہر پڑی چیز ہے وہ محول دوست اس کا ڈیزائن بھی بہت خوبصورت ہے یہ آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی اس کا پرپوس یہی ہے کہ یہ نیچر فرنڈلی چیز ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوریزم کو بہت زیادہ اس پر پوکس دیا جائے اس ہوتیل کی بات کی جائے تو اس کی چھت پر سولہ پانل کو خاص جو میٹرکلی شکل دی گئی ہے کہ وہ دن بھر اچھی طرح سے دھوب جو اس میں جمع کرسیں گے اور ساتھ ساتھ جو اس کے نیچرل لائٹ ہے وہ بھی ہوتیل کے اندر داخل ہو سکے تاکہ جو آرٹیفیشل لائٹ ہے مسنوئی روشنی اس پر کم سے کم انحصار کیا جائے 320 کلو وارٹ بزلی بنانے والا شمسی نظام موجود ہے جو تقریباً ساڑھے ساتھ ایکڑ کے رکبے پر محیط ہے اور تبانہی فراہم کرتا ہے اور اس کے لئے آپ کو کسی ڈیزل یا جنیریٹر کی بلکل ضرورت نہیں پڑتی شمسی پانل کی قیمت کی بات کی جائے تو پانچ سال میں وصول ہو جائے گی جتنے کے یہ لگا ہے اور جناب اس میں ہے کمرو گھروں میں استعمال ہونے وہاں فنیچر جو ہے یہ کینیڈا نیوزیلینڈ اور انڈونیشیا سے منگوایا گیا ہے اور یہ نہایتی پائیدار اور نیچر فریلی جو ہے یہ فنیچر موجود ہے اور اس میں ہر طرح کے جو رومز ہیں ان میں بیٹ سے لے کر ہر طرح کی چیز جو ہے وہ ہاتھوں سے تیار کی گئی ہے یعنی جتنا فنیچر پڑا ہے وہ ہینڈ میٹ فنیچر ہے اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ سمندری نظارے جو یعنی کہ سی ویو آئیلینڈ کے اوپر آپ ایردگل جو سی ہے اس کو پرپر طریقے سے دیکھ سکیں گے اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے تو جناب آلدیبز میں یہ بہت زبادر سا ایک ہوتیل بنایا گیا اس کی آپ پیکٹرز ہماری ٹی وی سکرین پر دیکھیں اور یہ سارے جو اس پر اچھت ہے یہ بسکلی دیزار در سولر پانلز اور ان کے درمیان میں جو سپیس سے اسے نیچرل لائٹ جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے اور ساتھ میں پورا ویو بھی ہے وہ سی کا ویو ہے جناب یہ ہوتیل جو ویکیشن پلان کرے ہیں مالدیبزانی کے لیے ان کے لیے یہ اچھی دیسٹینیشن ہونے والی ہے کہ وہ اپنا اچھا ٹائم وہاں پر سپین کر سکے اچھا جناب اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری ریسرس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ مخترے وشا کے سائے جو ہیں پانپاروں میں تبدیل کر دیئے گئے جناب ہر ایک کا جو سکل ہوتا ہے ہر ایک کی جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے آٹ سے ریلیٹڈ وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور کوئی حد نہیں ہوتی تفصورات کی بات کی جائے خیالات کی بات کی جائے یا تخیل کی بات کی جائے تو ہر شخص کی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے لیکن ہر ایک کی کارٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دماغ میں جو چیز وہ سوچ رہا ہوتا اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کروایا جائے ایسا ہی فنکار ہے جناب جس نے تخلیقی اڑان کو سائوں کو فن پاروں میں تبدیل کیا ہے یہ فنکار جو ہے روز مرا شاہ کے سائوں کو فن پاروں میں تبدیل کر دیتا ہے یہ شاہ بزاتے خود کچھ بھی دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کا سائہ جو ہے نہایت خوبصورت بن جاتا ہے اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلپ ہے جو بالوں میں لگایا جاتا ہے اور کس طرح سے انہوں نے اس کو فن پارے میں تبدیل کیا ہے اور اسی طرح سے یہ شاندار سی ڈروئنگ بنا دیتے ہیں اس کے ساتھ جب بھی وہ کوئی ہم بچپن میں ہاتھوں سے جب لائٹ چلی جاتی تھی کینڈل چلی ہوتی تھی ہاتھوں سے بٹر فلایز اور بہت سارے ایسی چیزیں بنا دیتے تھے تو وہ ہمارے لیے بڑی ایک فیسنیٹکی چیز ہوتی تھی اور اسی طرح کی یہ چیز جو ہے یہ آرٹس جو ہے بناتے ہیں اور ان کے لوگ جو فن پارے میں سے اور ان کو دیکھتے ہیں اور محضور بھی ہوتے ہیں تو یہ تھی آرٹس کی کہانی جو ہم نے آپ کو سنا دی اب جو میں اگلی ریسرچ شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت سارے لوگوں کے لئے انٹرسٹنگ ہے وہ کس طرح سے انٹرسٹنگ ہے جنب اگر آپ وزن کم کرنے کی داڑ میں ہر کو ہی لگا ہے ہر ایک کو پتلا ہونے ہر ایک کو پتلا ہونے مطلب پتلا ہی ہونے ہر ایک کو جس کے بات کرو اس سے मیرے ویٹیوز کرنا ہے اچھا میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ میں تھوڑا ویٹ گین بھی کرنا لیکن زیادہ ویٹ ریڈاکشن جو ہے لیکن اس کے لئے بہت ساری تگو دو کرتے ہیں محنت کرتے ہیں بہت سارے جتن کرتے ہیں کوئی ڈائٹ کر رہا ہے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے چند چھوٹی چھوٹی حابیٹس ہیں جو آپ روز کرتے ہیں جن کا آپ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ ہماری غلط آت ہے اگر آپ اس کو تھوڑا بہتر کر لیں تو یہ بھی ویٹ ریڈاکشن میں بہت ہیلپل ہوگا یہ میں نے ہی کہہ رہی یہ ریسرچ کہہ رہی ہے جناب اور کس طرح سے یہ آپ کو بتائیں گے کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں اس سے آپ بڑا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا ویٹ جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں اچھا جناب ٹی وی کمپیوٹر یا موبائل سکرین کی بات کیجئے تو اس سے نظر اٹھا کر یا ہٹا کر کھانا کھایا کریں ہمارے ہاں میں خود یہ پریکٹس کرتی ہوں میں سوری پر میں تلکین کر رہی ہوں لیکن یہ پریکٹس میں ایڈمیٹ کر رہی ہوں کہ میں خود کرتی ہوں کہ میرے کھانا کھاتے ہوئے کچھ بھی کھاتے ہوئے میرے ہاتھ میں سیلپون یا کمپیوٹر یا لاب ٹاپ موجود ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح سے کھا رہے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں اس لیے آپ اپنی بھوک سے زیادہ ہی کھا لیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ساتسفائی نہیں ہوتے کہ اچھا میں صحیح سے کھانا نہیں کھایا تو اس کی وجہ سے آپ کا زیادہ ہے اگر آپ اپنے معمولات میں سے روز میرا زندگی میں سے بیس سے تیس منٹ نکال لیں تو آپ کم از کم اپنی جگہ پر بیٹھ کر تسلی کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگے آپ کتنی قوانٹیٹی میں کیا چیز کھا رہے ہیں اور آپ کی بھوک بھی ساتسفائے ہو جائے گی اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ بھی گے نہیں ہوگا لہٰذا آپ اپنی بھوک کی بھوک کو حد میں رکھتے ہوئے کھانا کھانا کھاتے ہوئے موبائل فون یا کسی بھی طرح کی ایکٹیوٹی میرے جو ایک فاملی میں ایک میمبر ہیں ہی مดی ہے تو وہ مائن بھی نہ کر گیا ہے اچھا وہ یہ تھا کہ وہ کھانا کھاتے میں رسالہ پڑے ہوتے تھا میکنی انہوں نے سائیڈ پر پڑے جارے ہیں پڑے جارے ہیں کھانا 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 ہے اور وہ اتنا زیادہ کھانے سے ہے ان کو رلائزی نہیں ہوتے تھا کہ وہ اتنا زیادہ کھانے ہیں لہذا کر رسالہ کھانے کے لیے میں میکنے یا فون یا کسی بھی طرح کی ایکٹیوٹیو نہیں ہے اس سے آپ کا جو ہے وہ ایک کونٹیٹی زیادہ چلی جاتی ہے اور آپ کو فیل بھی زیادہ نہیں ہوتا کہ اچھا آپ نے زیادہ کھایا آپ کو لگتے کھلا کھلا کھانا پڑا میں آرام سے تو اپنی بھوک کے مطابق کھائیں لیکن کھانے کا برتن جو ہے اسے چھوٹا رکھیں ایون آپ کھانے کے دوران اچھا یہ پریکٹس بھی بہت زیادہ ہے جو بیلی فیٹ جن لوگوں کو ہوتے ہیں ان کے لئے بھی بتاؤں یہ میں نے ریسرچ پڑی تھی کہ جو لوگ کھانے کے دوران پانی پیتے ہیں بہت زیادہ مطلب ان کو کھانے کے درمیان میں پانی پینا ہوتا ہے اور ویسے تو یہ سنت بھی ہے کہ آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے کھانے کے درمیان میں لیکن آپ اگر پانی پیتے ہو سب کا بیلی فیٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور سب سے بھڑکا اگر آپ کھانے کے درمیان ہلکا پھلکا سناک کھانے کے عادی ہیں تو بڑا ہے راست آپ پاکٹ نکالنے کی بجائے چھوٹی پلیٹ میں ایک دو بسکت یا سناکس رکھ لیں اور ہلکا پھلکا کھائیں کھانا تو آپ تین میل پراپر لے رہے ہیں لیکن اس کے لئے انٹوروز میں جو آپ سناکس لے رہے ہیں وہ بھی کم کھائیں کیونکہ اکسار ڈبا کھل جائے یا مونگ پھلی کھل جائے سامنے تو پھر وہ اتنی زیادہ کھائی جاتی ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ پورا پاکٹ یا کہاں گیا تو یہ پریکٹس بھی آپ چھوڑ دیں اور کھائیں کھانے کی میز پر لیکن کھانا میز سے دور رکھیں یہ اجناب رکھا گیا ہے کہ آپ جو کھانا آپ کے گھر میں سرف کیا جاتا ہے اس کو تھڑا در فاصلے پر رکھیں اور ٹیبل پر ڈال کر کھانا بیٹھ کر کھائیں اس سے بھی آپ کی جو خوراک ہے وہ کم جائے گی اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہتے ہیں وہ مجھے بہت شرمندی کی اور یہ ناشتہ بہت اچھے سے کیا کریں میں ناشتہ نہیں کرتی لیکن ہمیشہ نیٹسٹریز ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ ناشتہ جو ہے وہ ہیلدی ہونا چاہیے اور ہیلدی ناشتے سے ہی آپ کی جو پورے دن کی ایکٹیوٹیز ہیں بھرپور طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں نب آج کا شو انٹرسٹنگ ہونے والا ہے دوہزار اٹھارہ کو آج ہمیں بہت زبودہ سنگر جوائن کرنے والے ہیں رفاقت علی خان صاحب تو آپ نے بالکل مس نہیں کرنا شو ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے مزید مہمانوں سے ملوائیں گے